السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنے والے ہیں کہ صدقت الفطر کس کے ذمہ واجب ہے کس کے اوپر صدقت الفطر فطرانہ یا فطرہ کس کے اوپر واجب ہوتا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں زکاة کے فرض ہونے کے لیے دو بیسک اور بنیادی شرطیں ہیں ایک تو آدمی نساب کا مالک ہو نساب کیا ہے تقریباً باسٹھ تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو یا اتنی قیمت کا سونا ہو یا اتنی قیمت کا بیچنے کا تجارت کا مال ہو یا اتنے پیسے پاس میں موجود ہوں یعنی خلاصہ یہ ہے کہ باسٹھ تولے چاندی کی قیمت کا مالک ہو وہ چائے سونے کی شکل میں ہو کیس کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو یا تجارت کے مال کی شکل میں ہو باسٹھ تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہونا زکاة فرض ہونے کیلئے ضروری ہے یہ ایک شرط ہے اور زکاة فرض ہونے کیلئے دوسری شرط ہے کہ اس باسٹھ تولے چاندی کی قیمت پر سال بھی گزر گیا ہو یعنی جب وہ پورے ایک سال باقی رہی ہو وہ مالیت اس مال پر ایک سال گزر گیا ہو تو پھر انسان کے اوپر زکاة فرض ہو جاتی ہے یہ تو ہے زکاة کا مسئلہ فطرے اور زکاة میں بیسک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ فطرے کے واجب ہونے کے لئے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے زکاة فرض ہونے کے لئے مال پر سال گزرنا ضروری ہے اگر آپ کے پاس جو مال ہے وہ ابھی چار چھ مہینے پہلے آیا ہے یا اسی طریقے پر دس دن پہلے آیا ہے یا رمضان میں ہی آیا ہے تو پھر جب تک اس مال پر پورا سال نہیں گزرے گا زکاة فرض نہیں ہوگی لیکن فطرہ واجب ہو جائے گا اس لئے کہ فطرہ واجب ہونے کے لئے صرف نساب کی بقدر مال کا مالک ہونا ضروری ہے اس مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے اگر عید کی نماز سے پہلے پہلے بھی کوئی انسان تقریباً باسٹھ طولہ چاندی کی قیمت کا مالک بن جائے تو پھر اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے اس کو اپنی جانب سے بھی اور اپنی نابالی اولاد کی جانب سے بھی فطرہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے یہ بیسک اور بنیادی مسئلہ ہے زکاة اور فطرے میں یہی فرق ہے زکاة فرض ہونے کے لئے مال پر سال گزرنا بھی ضروری ہے اور فطرہ واجب ہونے کے لئے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے اگر عید کی نماز سے پہلے بھی انسان اتنے مال کا مالک بن جائے جس کی قیمت جس میں باسٹھ طولہ چاندی آ سکتی ہو تو پھر اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا زکاة ابھی نہیں ہوگی زکاة جب اس مال پر سال گزر جائے گا اس کے بعد فرض ہوگی بہت آسانی کے ساتھ آسان الفاظ میں آسان انداز میں مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ